اکتا کے بھاو سے جڑنے کا بھی ایک سوہ سر قدران کرتا ہے اور وہی دلی کے بھگوان جگرنات رتیاترہ کا جائزہ لیا ہمارے سیوگی امریندر گپتہ نے پولیسہ میں بھگوان جگرنات کی رتیاترہ پورے دھوم دھام سے نکالی گئی اس میں مہمہم راجتپتی درابتی مرمونیں سرکت کی اور لاکھوں کی سنکھیاں میں سدھالو پولیسہ کے جگرنات مندر کی رتیاترہ میں سامل ہوئے وہی اگر دلی کی بات کریں تو رازدھانی دلی کے ہوسخاس علاقے میں بھی بھگوان جگرنات مندر سے ایک رتیاترہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں ہجاروں کی بڑی سنکھیاں میں سدھالو نے بھاگ لیا اگر رتیاترہ کی بات کریں تو بھگوان جگرنات کا ایک جو رف ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھگوان جگرنات بیچ میں ماتا سبدرہ اور ان کے بڑے بھائی بلرام کو استحابت کیا گیا ہے اور اس مندر سے جب وہ نکلے تو لگ بھگ تین کلومیٹر کی جو نگر بھرمل کے ہیں نگر بھرمل کرنے کے بعد بھگوان جگرنات کی رتیاترہ یہ باپس آ چکی ہے اور جب دیکھیں گے تو بھگوان جگرنات ماتا سبدرہ اور بڑے بھائی جو بلرام ہیں وہ اس سمیہ رت پر سوہا رہے ہیں اور ہجاروں کی سنکھے میں سے ڈالو ان کے درسن کرنے کے لیے اپستیت ہیں اور جس طرح کی مانتہ ہے رتیاترہ کی کہ نو دن بھگوان جو ہیں اپنی موسی جو ہیں ان کے مندر میں بھسلام کریں گے اور جس طرح سے اگر پوری کی بات کریں جگنات رتیاترہ میں جو پوری میں مندر ہے وہاں پر وہاں سے تین کلومیٹر دور گنڈیچا ماں کا مندر ہے جہاں پر بھگوان نو دن بسلام کر کے پناہ مندر میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سے اگر دلی کی بات کریں تو اسی جگنات مندر میں ماتا گنڈیچا کا ایک مندر بنا ہے جس میں بھگوان جگنات ماتا سبدرہ اور بھگوان بلرام کو بعد میں وہاں پر ٹھہرائے جائے گا اور نو دن بعد بھگوان کو پناہ استحابیت کیا جائے گا ایک بڑی مانتہ اور ایک جس طرح کی ہماری بھارت کی سنسکتی سببتہ میں تیواروں کا مہتو ہے اسی طرح سے رتیاترہ کا ایک بڑا مہتو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی سنکھا میں اگر کہا جائے کہ رازدھانی دلی میں نہ صرف اڑیا پراند کے لوگ بلکہ پورے دیش کے لوگ جو آستہ رکھتے ہیں بھگوان میں وہ لوگ یہاں پر اپستیت ہوئے ہیں اور آج صبح کیندریہ مندری گجین سنگھ سکھاوت بھی اس کا ایک کم میں سپتنک موجود ہے اور ایک سندر چھوی دیکھی جا سکتی ہے بھگوان کی اور لگاتار لوگ جو ہیں باقاعدہ بھگوان کے درسن کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی ایک چھوی کو نہارنے کے لیے وہ لگاتار یہاں پر اپستیت ہوئے ہیں اور ان کے منوے صرف ایک ہی لالسہ ہے کہ کس طرح سے بھگوان جگرنات ماتا سبدرہ اور بھگوان جو بلنام ہیں ان کی اس چھوی کو نہار سکے کہ جب وہ مندیر سے باہر آئے ہیں اور نگر بھرمن کرنے کے بعد پونہ جو ہے گنڈے چاں ماں کے مندیر میں استعبت کیے جائیں گے کیمرا مین من موہن کے ساتھ امریند گتہ ڈیڈی نیوز ڈلی